اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہم و بنیادی گفتگو پیش کریں گے واضح ہو کہ سورة الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ہدایت اور ہدایت یافتہ لوگوں کے بیان کے ساتھ جو لوگ ہدایت سے محروم تھے ان کا بیان فرمایا ہے سورة البقرہ میں انہی تین طبقات کی تفسیر ہے یعنی اللہ رب العالمین نے بندے کو سورة الفاتحہ میں یہ تعلیم دی کہ بندے یہ دعا کریں اہدن الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت نصیف فرما اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی تفسیر بیان فرمائی کہ ہدایت جو بندہ ماغ رہا ہے وہ ہدایت کہاں ہے وہ ہدایت یہ ہے جس صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہو وہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے یعنی اگر متقی بنو گے تو صراط المستقیم کے ہدایت ملے گی اور متقیوں کی جماعت سے نکل جاؤ گے تو صراط المستقیم سے محروم ہو جاؤ گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کے بیان کے بعد صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ اللہوں کا راستہ دکھلا جن پر تُو نے انعام کیا یہ انعام یافتہ گروہ کون ہے اس سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سنا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں وہ انعام یافتہ گروہ کی تفسیر سورة البقرہ میں موجود ہے یعنی اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے سورة الفاتحہ میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الظالین اے اللہ صراط مستقیم کے بالمقابل ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غزم نازل ہوا جن پر اللہ کا غزم نازل ہوا آپ نے اس سے پہلے ناظرین اکرام سنا یہ یہود تھے جن کو اللہ نے علم دیا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا تنانچہ سورة البقرہ میں یہودیوں کی گمراہی اور زلالت کی نقاب کو شائع کی گئی ہے اور ان کی گمراہیوں کو آشکارہ کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ ان برائیوں اور ان خامیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں والا ضالین بندے نے سورة الفاتحہ میں دعا کی اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ کون ہیں بے شک وہ نصارہ ہیں تنانچہ اللہ نے نصارہ کی تفسیر بیان فرمائی سورہ آل عمران کے اندر معلوم یہ ہوا کہ سورة الفاتحہ میں بندے نے جو دعا کی ہے اس دعا کا تتمہ اور اس کا خلاصہ اور اس کی عملی تفصیل سورة البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر ہے نمبر دو یہ سورة البقرہ مدنی سورت ہے مدنی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مفسرین کی روایات کی روشنی میں جیسا کہ امام کرتبی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ مدنی دور کی ابتدائی احد کی صورت ہے یعنی مدنی منورہ میں ابتدائی احد میں نازل ہوئی لیکن چند آیات کے بارے میں مفسرین کی روایات ہیں کہ وہ آخری دور میں نازل ہوئی یعنی پوری سورہ بقرہ فشت شٹیج کی صورت ہے مدنی دور کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی سوائے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچھتر سے لکر دو سو اکاسی تک جس میں ریبہ سود اور تقوی کا بیان ہے یعنی دور میں نازل ہوئی جس کا ذکر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا سورة البقرہ سے متعلق چند بنیادی اور ہم باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہدایات بیان فرمائی ہیں اور اس کی جو فضیلتیں امت کے سامنے اپنے بندوں کے سامنے پیش کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لئے ضروری ہے اس لفظے جو اقوال مروی ہیں اس صورت کی اہمیت سے متعلق ہم ضرور اسے سننے کی کوشش کریں ناظرین کرام یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں تابعی جلیل خالد بن معدان کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے او سورة البقرہ انہا ذہی سورہ اے سورة البقرہ فستات القرآن یعنی یہ عظیم الشان صورت سورة البقرہ یہ قرآن کا خیمہ ہے اللہ اکبر اسی طریقے سے بات سلف نے کہا کہ سورة البقرہ میں ایک ہزار احکام اور ایک ہزار نہیں اور ایک ہزار اخبار ہیں یعنی اللہ نے اس صورت میں ایک ہزار احکام کا بیان فرمایا اور ایک ہزار منہیات یعنی وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے اور ایک ہزار خبریں بیان فرمائی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مینہ کے اندر کنکری ماری رمی جمرات کے پاس وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہا یہ اس ذات کا مقام ہے جس پر سورة بقرہ نازل ہوئی یعنی میں نے اس جگہ سے رمی کی اور کنکری ماری جس جگہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری دین کے اوپر سورة بقرہ کا نزول ہوا اسی طریقے سے جس وقت غزوہ حنین کے اندر اسلام اور کفر کی جنگ میں مسلمان غزوہ حنین میں جب پیچھے ہٹنے لگے تو وہاں پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کو آواز دی یا اصحاب الشجرہ یا اصحاب سورة البقرہ اے اصحاب الشجرہ یعنی اے وہ لوگ جنوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت لیا تھا جس کو بیعت رزوہ کے نام سے جانا جاتا ہے اے وہ لوگوں جو سورة بقرہ کے عالم اور حافظ ہو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں اگر کوئی سورة بقرہ کا حافظ اور عالم ہوتا تھا اسے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اسی لئے حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اساریم المسلول میں اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک کہا یہ مشہور قول یعنی صحابہ میں اگر کوئی سورة بقرہ کو یاد کر لیتا سورة بقرہ کو صحیح طور پر سمجھ لیتا سورة بقرہ کے اوپر عمل کر لیتا تو صحابہ کی نگاہوں میں اسے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی فوجی دستہ روانہ کرتے تھے تو آپ پوشا کرتے تھے کہ کیا تم کو قرآن یاد ہے اگر کہا جاتا کہ ہمیں قرآن یاد ہے تو آپ کہتے کہ کیا تم سورة بقرہ کے حافظ ہو اگر جو آدمی یہ کہتا کہ میں سورة بقرہ کا حافظ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خافلے کا بھی امیر بناتے اور فوجی دستے کا بھی امیر بناتے اس سے سورة بقرہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی جماعت میں جب انتشار پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے آواز دی اے وہ نبی کے صحابہ جو سورة بقرہ کے عالم ہو اے نبی کے اصحاب جو سورة بقرہ کے حافظ ہو اس سے معلوم ہوا کہ سورة بقرہ کی بڑی فضیلت اور سورة بقرہ کی بڑی اہمیت ہے اور سورة بقرہ یاد کرنے والے کا بہت اوچا مقام ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ناظرین کرام کہ سلف کیاں سورة بقرہ یاد کرنے کا مطلب صرف الفاظ ہی یاد کر لینا تھا ہرگز نہیں بلکہ الفاظ کے ساتھ اس کے احکام اور اس کے معانی کو اپنی زندگی میں اتارنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں امام سیوتی نقل کرتے ہیں کان ابن عمر اقام علی حفظ سورة البقرہ ثمانی سنین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ بقرہ آٹھ سالوں میں یاد کیا یعنی آٹھ سالوں میں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یاد کے ساتھ ان کے معانی کو سمجھا اور اس پر عمل کیا جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے درس میں علماء کرام سے سنا ہے اور تفسیر قرآن میں بھی سنا ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے تھے کہ کان الرجل منا اذا حفظ عشر آیات من القرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اگر کوئی آدمی دس آیتیں یاد کر لیتا تھا تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ ان کے معانی کو نہیں سمجھے اور ان پر عمل نہ کرے یعنی عبداللہ بن مسود کا یہ قول فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا صحابہ کرام نے بے ایک زمان اعلان کیا کہ ہم نے قرآن بھی سیکھا اور ہم نے علم بھی سیکھا اور ہم نے عمل بھی سیکھا یعنی صحابہ کرام قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھتے تھے اور اس کے علم سے آراستہ ہوتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے چنانچہ اسی انداز میں حضرت عبداللہ بن عمر نے آٹھ سال میں سورہ بقرہ یاد کی آئیے میں آپ کی توجہ اس حدیث رسول کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں جس کے روایت کرنے والے صحابی نگواز بن سمعان ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حیامت کے دن قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والے حاضر کیے جائیں گے تو سورہ بقرہ اور علی عمران ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے یعنی سورہ بقرہ اور علی عمران اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والوں کے حق میں شفاعت کریں گے دوسری حدیث جس کے روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو امامہ ہے ابو امامہ باہلی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ حضرتی ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیوں اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا اقرأوا الزہراوین اے المنیرتین البقرة والعمران سورہ بقرآور علی عمران پڑھنے کی کوشش کرو فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَایَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ تَيِّلٍ صَوَافِ تُحَاجْ جَانِ أَنْ أَصْحَابِهِمَا اس لیے کہ سورہ بقرآور علی عمران قیامت کے دن حاضر ہوں گی بدلیوں کے سائے کی شکل میں یا چڑیے کے جھنڈ کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے پاس حجت کریں گے سفارش کریں گے سورہ بقرآ کی فضیلت سے متعلق بخاری اور مسلم کی تیسری حدیث جس کے روایت کرنے والے صحابی عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرآ کی تلاوت کی جیسے ہی سورہ بقرآ کی تلاوت کی اتجالت الفرس گھوڑا حرکت کرنے لگا ہنہنانے لگا اور میرا بیٹا یحیاء اس گھوڑے کے قریب سویا ہوا تھا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو رود نہ ڈالے کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا بند کر دیا تو وہ حرکت بند ہو گئی پھر میں نے دوبارہ پڑھا پھر گھوڑے نے حرکت شروع کر دی پھر میں رک گیا پھر گھوڑے کی حرکت ختم ہو گئی تیسری بار بھی میں نے اسی طرح سورہ بقرآ کی تلاوت کی گھوڑا حرکت کرنے لگا مجھے ڈر ہوا کہ میرا بچہ کہیں اس کے ٹاپ کا شکار نہ ہو جائے چنانچہ میں نے پڑھنا بند کر دیا میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ بدلیوں کے سائے کی شکل میں ایک روشنی آ رہی تھی جس میں چراغ تھا جو مجھ سے قریب آ رہی تھی روشنی وہ دور چلی گئی میں نے صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرہ سنایا ناظرین اکرام معلوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے یہ تعلیم دی اقرعہ ابن الحضیر یعنی اے اسید بن حضیر پڑھو پڑھو یعنی سورہ بقنا پڑھتے رہو پڑھتے رہو کیوں اس لیے کہ یہ جو روشنی آ رہی تھی یہ عام روشنی نہیں تھی آپ نے اسید بن حضیر سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی روشنی تھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم آپ نے فرمایا اگر سورہ بقنا پڑھتے رہتے تو یہ روشنی صاحبان کی شکل میں صبح تک نمودار رہتی ظاہر رہتی تم سے چھپتی نہیں بلکہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیتے اس سے معلوم یہ ہوا سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت بہت زیادہ ہے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی فضیلت سے متعلق امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنت سے نقل کیا اوروہ بن زبیر سے اور اوروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰٰہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ابتدائی سات صورتیں پڑھیں یعنی ان صورتوں کا علم حاصل کیا ان پر عمل کیا وہ بہت بڑا عالم ہے یہ حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صورت بقرہ کا عالم صورت بقرہ کا حافظ اور صورت بقرہ کا عامل اس امت میں بڑا عالم سمجھا جائے گا جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے اس سے پہلے ہی سنا ہے کہ صحابہ کرام میں جو صورت بقرہ اور علی عمران کو پڑھ لیتا یاد کر لیتا اور اس کے معنی اور اس کی تفسیر کو جان لیتا وہ صحابہ کی نگاہوں میں بہت اونچا مقام رکھتا تھا واضح ہو کہ سات ابتدائی صورتوں میں سے پہلی صورت صورت البقرہ ہے اسی طرح صورت بقرہ کی فضیلت سے متعلق وہ حدیث جسے امام ترمیزی نے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اور امام حاکم نے روایت کی اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے وہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جیسا کہ اس کا ایک مختصر سا خلا صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کیا گیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں میں سب سے یہ سوال کیا کیا تم میں سے کونسا شخص ہے جو قرآن زیادہ یاد کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی سے سوال کیا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا فَأَتَعَلَىٰ رَجُلِمَّنْ اَحْدَثُمْ سِنَّنْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ان میں سے اس شخص کی طرف جو عمر کے اعتبار سے سب سے کم تھا آپ نے فرمایا مَا مَعَكَ يَا فُلَا اے فُلَا تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتِ یاد ہیں اس نے کہا مَعِي كَدَا وَكَدَا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلا فلا صورتِ یاد ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَمَعَكَ سُورَةَ الْبَقْرَةِ کیا تمہیں سورہِ بَقْرَةِ معلوم ہے کیا تم سورہِ بَقْرَةِ حافظِ عالم ہو سورہِ بَقْرَةِ کے عامل ہو تب اس نے کہا نعم تو اس نے جواب دیا ہاں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَآبْنِ فَرْمَا اِذْحَبْ فَأَنتَ أَمِيرُهُمْ جَاؤُ تُمْ ان کے امیر ہو ناظرینِ کرام غور کیجئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کس کو بنایا آپ نے امیر اس کو بنایا جو قرآن کا عالم ہے آپ نے امیر اس کو بنایا جو قرآن کا حافظ ہے آپ نے امیر اس کو بنایا جو سورہِ بقرہ کا عالم اور سورہِ بقرہ کا عامل ہے اس سے معلوم یہ ہوا قرآنِ کریم کی تلاوت اور قرآنِ کریم کا علم انسان کے علم کو اور اس کے فضل کو اور اس کے فقہ کو بڑھاتا ہے یعنی سورہِ بقرہ پڑھنے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے سے انسان کو اللہ رب العالمین بصیرت سے اور نور علم سے نوازتا ہے چنانچہ یہ بات واضح تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیرکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شورائی لوگ وہ لوگ تھے جو قرآن کے بڑے قاری قرآن کے بڑے حافظ قرآن کے بڑے عالم ہوا کرتے تھے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے مشورہ کرتے تھے جو قرآن کے بڑے عالم ہوتے تھے قرآن کے بڑے حافظ ہوتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود ان کی فضیرت بیان فرمائی بَلْ هُوَ عَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمِ یہ کھلی وی نشانیاں یہ دلائل ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن علم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے جانکار کو قرآن کے عالم کو اُلْعِلْم کہا گیا یعنی اصل عالم وہی ہے جو قرآن کا عالم ہے بلخضور سورہ بقرہ کا عالم ہے اس لیے صحابے کرام قرآن کریم کو جب پڑھتے تھے تو اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری تفسیری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دس سال میں سورہ بقرہ یاد کیا جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علم اور فقہ کے اعتبار سے بہت ہی اونچا مقام رکھتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری خصوصیات سے نمازہ تھا یعنی ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ دس سال میں یاد کیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے لہذا ہر شخص کو سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے اور حضرت ابو امامہ والی روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اقرو سورة البقرہ سورہ بقرہ پڑھنے کا احتمام کرو کیوں فَإِنَّ أَخْدَهَا بَرَكَ وَتَرْكَا حَسَرَ وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَ السَّحَرَ پڑھنے والے کی زندگی میں برکت جس مقام پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس مقام پہ برکت اور جو شخص پڑھے گا اس کے عمل میں برکت وَتَرْكَ حَسَرَ سورہ بقرہ چھوڑنے میں حسرت و زلت ہے وَلَا يَسْتَطِعُ الْبَطَلَ سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر جادوگر قابو نہیں پاسکتے ہائے افسوس آج مسلمان قرآن کو چھوڑ کر دینی علاج کو چھوڑ کر شرکیہ اور کفریہ اور بدعیہ عمل کرتے ہیں عاملوں صاحبوں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مَنَتَا كَاهِنَا وَعَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيْن لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاطُ عَرْبَعِينَ صَبَاحًا جو کسی نجومی کے پاس کسی کاہن کے پاس کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے قرآن و سنت کے مقابلے میں مستقبل کے بارے میں اس سے سوال کرے تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے لیکن مسلم احمد میں یہ ہے فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ اگر اس کی بات کی تصدیق کر لی یعنی کہین و نجومی کی بات کو صحیح مان لیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا لہذا اس پرفتن دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا احتمام کریں یہ ایسا عمل ہے کہ ہم جن اور بھوت اور شیطان کے عمل سے محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ کی نبی کے حدیث فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ اللَّذِي تُقْرَو فِي سُورَةُ الْبَقْرَةِ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَبِاللہِ التوفیق وَصَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِیر خَلْقِ محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَعِينَ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ